اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم لیکچر نمبر ٹوینٹی شروع کریں گے جس میں آج ہم ضروف یعنی ضرف جو ہے ان کو دیکھیں گے ایڈوربز کہتے ہیں ان کو کہ یہ کتنی قسم کے ہیں اور ان کا کیا نام ہوتا ہے اس میں اور کیا مزید ڈیٹیلز ہیں وہ سکھتے ہیں انشاءاللہ ایڈوربز ضرف ضرف کیا کیا ہوتا ہے کہ ضرف وہ اسم ہوتے ہیں جو وقت یا جگہ کا تعیون کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ پڑھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ انشاءاللہ ضرف جو ہے وہ وقت اور جگہ کیا کیسے تعیون ان کا کیا حسابتہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ آگے ڈیٹیل آئے گی اور ضرف جو ہے وہ عمومن مداف بن کر آتے ہیں اور ان کے بعد آنے والا اسم مداف علیہ ہوتا ہے یعنی یہ ضرف جو ہوں گے جب یہ مداف ہوں گے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بعد میں جو بھی اسم آئے گا اس کو مداف علیہ کہا جائے گا اور وہ آپ کو کلیر حالت جر میں نظر آئے گا ٹھیک اس کے علاوہ ضرف جو ہوتے ہیں یہ عمومن حالت نصب میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیلڈ ان جو کہتے ہیں نا کہ بیلڈ ان وہ ان کی حالت نصب ہوتی ہے اس کے پیچھے جیسے ہم انشاءاللہ آگے جب ہماری مرکبات کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم سکھیں گے کہ کوئی بھی اسم حالت نصب میں کیوں جاتا ہے تو جب آپ کو کوئی ضرف حالت نصب میں ملے گا تو بعض کو اتیس ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی تو اس کو وہ کیونکہ وہ ضرف ہوتے ہیں اور وہ عمومن حالت نصب میں ہوتے ہیں تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے تو ضرف جو کی جمع ہے وہ ضروف کیونکہ ضرف دو طرح کے ہوتے ہیں جو بھی ابھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ضرف دو طرح کے ہیں اور کیا ہے کہ ایک پہلا ہے ضرف زماں اور دوسرا ہے ضرف مکاں ٹھیک ہے ضرف کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں ضرف جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے ضرف زماں اور ایک ہوتا ہے ضرف مکاں کہاں تو اب اس کی ہم definition دیکھتے ہیں کہ زرف زمان کیا ہوتا ہے ایسی اسم جو ایسا اسم جو زمانے یا وقت کا مفہوم دے ٹھیک ہے زرف زمان یعنی ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی زمانے کو یا کسی وقت کو جو کسی زمانے یا وقت کو ظاہر کرے یا مفہوم دے اس کا کسی زمانے جیسے ہم کہتے ہیں نا صبح شام رات دن یہ ایک وقت کا بتایا جا رہا ہے کل پرسوں اس طرح جو ہم کہتے ہیں یہ ایک زمانہ بتایا جا رہا ہے اس طرح سے اب زرف مکا کیا ہوتا ہے زرف مکا ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ کا مفہوم دے ٹھیک ہے جس کسی جگہ کا مفہوم دے تو اس کو کہا جائے گا زرف مکا تو زرف آباز میں رکھئے کہ جب زرف آئے گا تو وہ دو ہی طرح کے ہوگئے یا تو وہ کسی زمانے کو وقت کو شو کر رہا ہوگا یا پھر وہ کسی جگہ کو بتا رہا ہوگا تو اب جب ہم ایکزمپلز دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گا کہ زرف زمان کس طرح کے ہوں گے اور زرف مکا کس طرح کے ہوں گے انشاءاللہ چلے اب ہم تھوڑی سی ایکزمپلز دیکھتے ہیں زرف زمان کی یعوما دن دیکھیں اب یہ ایک دن ہم کہیں گے ہم جیسے کہے فلان دن اس دن اس دن جہاں کہیں قیامت کا دن تو اس کا مطلب ہے ایک زمانی کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک زمانے کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا وہ وقت بتایا جا رہا ہے ایک زمانہ اس میں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ قبل یہ بھی قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا ہے پہلے اس کا معنی میں ہوتا ہے قبلہ پہلے نے آدھا بعد میں ہم کوئی چیز کہنے نہیں یہ کام تو میں پہلے کر چکی ہوا اس کا معلوم ہے میں نے یہ زمانہ بتایا کہ میں پہلے کر چکی ہوا اور اگر میں کچھ کہوں کہ یہ کام میں بعد میں کروں گی تھیک ہے تو میں اپنے کام کے لئے وقت بتار ہوں کہ یہ کام میں بعدril於 یہ وقت بتایا جا رہے یہ زمانہ بتایا جا رہا ہے تھیکھے اس کی اور زرف مقام کو بھی دیکھتے ہیں زرف مقام میں پہلا ہے اس کا مطلب جو ہے نا پیچھے بھی آتا ہے آگے کے میننگ میں بھی آتا ہے اور سوا یعنی کہ کسی کے علاوہ اس معنی میں بھی آتا ہے تو اس وقت اب اسے پیچھے لکھا ہے خالفہ کا معنی بھی پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دو لاؤز ہیں دونوں کا معنی پیچھے کے معنیوں میں آتا ہے تو اس کے علاوہ فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر ٹھیک ہے ہم نے حرف جر میں پڑھا تھا آلا آلا میں فرق اور فوقہ میں فرق ہے آلا کا مطلب ہوتا ہے اگزیکٹ اوپر اگزیکٹ مطلب ہم کہیں گے کہ کتاب میز پر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کتاب اگزیکٹ میز کے اوپر ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ہمارے سروں پر چھت ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چھت ہمارے سر کے ساتھ جھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم لاؤز یوز کریں گے فوقہ جو چیز تھوڑی سے فاصلے سے اوپر ہو اس کو کہا جائے گا فوقہ اور آلا اس کے لئے ہوگا جو اگزیکٹ اوپر ہو تو یہ حرف جر اور حرف ضرف میں اس طرح سے فرق ہے اچھا بینہ بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان کوئی چیز کافی چیزوں کے درمیان میں ہو تو اس کو بینہ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں درمیان تو عربی میں اس کو کہیں گے بینہ انگلیش میں جیسے between امامہ امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے یہ قرآن پاک میں یہ لفظ صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے اور انشاءاللہ اگزمبل میں میں نے اس وہ آیت ایکسپین کر دیا ہے صورت القیامہ میں یہ لفظ آیا ہے ایک ہی بار آیا ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ ضرف مقام میں استعمال ہوا ہے تو اس لئے میں نے اس کا منشن کیا ہے تحت بہت استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں نیچے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے حولہ کا مطلب ہوتا ہے اردگید اردگید معا اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اگر آپ نوٹس کریں تو یہ سب دیکھیں میں نے نصب کی حالت میں لکھے ہوئے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت کل رفع حالت میں نہیں آئیں گے یا بہت کل جر کی حالت میں نہیں آئیں گے نہیں آ سکتے ہیں اگر ان لفظوں کے پیچھے حرف جر آ جائے تو یہی سارے جو ضرف ہیں یہ حرف مجرور ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہی سارے ضرف جو ہے خلفہ خلفی بن جائے گا اگر پیچھے حرف جر آ گیا فوقہ فوقی بن جائے گا اگر پیچھے حرف جر آ گیا ٹھیک ہے یا پیچھے مداف آ گیا ایک اور مداف آ گیا جو ہم پیچھے لکچر میں سیکھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب یہ لفظ جو ہیں ضرف زمان ضرف مقام یہ مداف بن کر آتے ہوتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے تو جب یہ مداف بنیں گے تو اگر یہ حالتیں جر میں ہوئے تو پیچھے پھر کوئی نہ کوئی دو وجہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی یا تو وہ پیچھے حرف جر ہوگا یا پیچھے اس کے پیچھے بھی ایک اور مداف ہوگا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج کے لکچر میں یہ آرموست ساری ہی اگزمپلز آ جائیں گے انشاءاللہ ضرف زمان میں ابھی ایک اور بھی ہے وہ ہے ہینہ وقت ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں وقت اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتی چلو کہ یہ بیسے تو آپ نے یہ الفاظ جسا آپ نے حرف جر یاد کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ ان کو بھی یاد کر لیں ان کی پہچان کو یا تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ضرف ہیں اور ان کی پہچان کیوں ضروری ہے وہ انشاءاللہ اسی لکچر کے اینڈ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بھی تو مدافع بن رہے ہیں باقی مدافع اسم کی طرح پھر یہ کیوں مختلف ہیں کہ تھوڑے سے مختلف ہوں گے یعنی مختلف اس سنس میں کہ جب جملہ اسمیاں میں آئیں گے تو ان کا کچھ جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہوگا نا وہ ڈیفرنٹ ہوگا ان کا جو نام ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ کیا ہوگا انشاءاللہ اسی لکچر کے اینڈ میں ہوگا لیکن یہاں پہ میں ایک چیز یہ بھی بتاتی چلوں کہ ضرف جو ہیں یہ ابھی میں نے کچھ ضرف لکھے ہیں یہ ابھی کچھ ضرف اور بھی ہیں ٹھیک ہے ضرف کچھ اور بھی ہیں لیکن زیادہ استعمال ہونے والے یہ ہیں جو مدافع بن کر آئے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو زیادہ انہی کو لکھا ہے ضرف کے اوپر انشاءاللہ جب ہم جملہ فیلیا شروع کریں گے تو پھر ایک اور لیکچر بنے گا جو جملہ فیلیا کی روپائرمنٹ کے مطابق ہوگا کہ ضرف جب جملہ فیلیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے اور اس کے اندر پر مزید اسم استعمال کروں گی مزید ایسے اسم جو کہ ضرف ہوتے ہیں اور لیکن وہ کچھ اور ہوں گے وہ یہ اسم نہیں ہوں گے وہ کوئی اور اسم ہوں گے وہ ایک خاص پیٹرن ہوتے ہیں اس پیٹرن کے اوپر وہ لفظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹیل انشاءاللہ تب ہی سکھیں گے جب ان کا وقت آئے گا ابھی میں صرف اتنا سکھاؤں گی جتنا ابھی ہم چونکہ مرکبہ اضافی کو سکھ رہے ہیں تو مرکبہ اضافی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنے ضرف ہمیں ریکوائرڈ ہیں کہ جو مدافع بن کر آتے ہیں تو اس لئے صرف میں نے انہی ضروف کو چنا ہے اور انہی کو ابھی ایکسپلین کروں گی تاکہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھ آئے اور صحیح سٹرونگ سمجھ جائے یعنی آپ کو بکل یعنی کہ یہ ایسا نہیں کہ میں سارے ضرف زماں اور مقام میں اگٹھے ہی سارے لگ دوں تو پھر وہ بات نہیں اس طرح نہیں بنے گی جس طرح اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے موقع کی مطابق آپ کو سمجھاؤں گی تو وہ چیز زیادہ ذہن میں بیٹھے گی تو ابھی آپ اتنے لفظوں کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ جب تاکہ ہم جملہ فیلیا میں پوچھیں گے تو آپ کو یہ یہ اچھی طرح پکے ہو چکے ہوں گے پھر انشاءاللہ کچھ اور ضرف کو سیکھیں گے انشاءاللہ اچھا اب ہم تھوڑی سی محول کے مطابق انہی انفاظ کو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں یہ ایک گھر ہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ اس گھر کے پیچھے گاڑی ہے اس گھر کے پیچھے گاڑی ہے گاڑی بھی آگئی اور وہ پتہ چل رہا ہے آدھی میں نے اس لئے دکھائی تاکہ پتہ چلے کہ گاڑی ہے وہ گھر کے پیچھے ہے اب پیچھے کے لئے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے یا تو خلفہ یا پی ہے ورا آہ ٹھیک ہے اب اگر میں کہوں کہ گھر کے پاس مسجد ہے گھر کے پاس مسجد ہے اب مسجد کو ہم گھر کے پاس لے آتے ہیں تو پاس کے لیے کون سا عربی کا لفظ ہوگا پاس کے لیے یہ لفظ ہوگا اب اگر میں یہ کہوں کہ سورج اوپر ہے یعنی گھر اور مسجد کے اوپر سورج ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج exact گھر کے اوپر ہے یا اب وہ مسجد کے اوپر ہے اوپر کا مطلب کافی اوپر ہے بیش میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے اس کو فاوقہ کہا جائے گا جس چیز کہ اگر میں کہو ہمارے سروں پر آسمان ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سر پر اور آسمان میں گیپ ہے لیکن اگر میں اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھوں exact اوپر رکھوں اور پھر میں کہوں کہ میرا ہاتھ سر کے اوپر ہے تو وہاں پہ پھر عالی استعمال ہوگا کیونکہ وہ اگزیکٹ اوپر ہے اچھا تو اب یہاں پہ سورج جو ہے کہ وہ اوپر ہے تو اس کے لیے ہم کون سالاتھ یوز کریں گے فاؤ کا تو یہ تھوڑا سا میں نے ضرور کو پکچر کے لحاظ سے آپ کو ایکسپین کرنی کوشش کی کچھ ضرف نیکسٹ سلائیڈ پہ انشاءاللہ سکھاتی ہوں اچھا کافی جگمگاتے ستارے آگئے ہیں ہماری سکرین پر اگر میں کہوں کہ ستاروں کے درمیان میں چاند ہے ستاروں کے درمیان میں تو کیا لفظ ہوگا بائینا بائینا عربی کا لفظ between انگلیش کا اور درمیان ہماری اردو زبان کا لفظ تو بائینا استعمال ہوگا جب ہم کہیں گے کسی چیز کے درمیان میں اب اگر میں کہوں کہ ستارے چاند کے اردگرد ہیں ستارے چاند کے اردگرد ہیں تو اردگرد کے لیے لفظ ہوگا حولہ حولہ چیک ہے around کہتے ہیں انگلیش میں around اور اردگرد ہمارے اردو زبان میں حولہ عربی میں اب اگر میں یہ کہوں کہ بادل نیچے ہیں بادل نیچے ہیں تو اس کے لیے آجائے گا تحتہ تحتہ کہتے ہیں نیچے کو کہ ستارے آسمان چاند وارا اوپر اور کیا ہے یہ بادل جو ہے وہ نیچے ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ اوپر کے لیے کچھ لفظ استعمال کرنا چاہوں یہ تو تحتہ ہو گیا کہ بادل نیچے ہیں تو ان بادلوں سے اوپر کچھ چیز اگر کہوں ویسے تو ستارے اور چاند بھی اوپر ہیں لیکن میں کچھ اور لے کر آنا چاہتی ہوں وہ آ گیا جہاز ہے مثال کے طور پر کہ جہاز بادلوں سے اوپر ہے تو اس کا جائے گا فاؤکا ٹھیک ہے جہاز بادلوں کے اوپر ہے تو اس طرح سے آپ نے لفظوں کو یا تو آپ ذہن میں رکھ لیں ان کی پہچاند سیکھ لیں اس طرح سے میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ تھوڑا سا بنا اینیمیشن سے بنائی ہے تاکہ آپ کی ذہن میں نا یہ الفاظ بیٹھ سکیں انشاءاللہ چلیں آگے دیکھتے ہیں اچھا آپ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے ایک بندہ سامنے ہیں باقی کافی بندے پیچھے ہیں تو جو سامنے ہے وہ ہے امام صاحب امام صاحب سامنے ہیں سامنے کے لیے کیا ہوگا اماما اچھا یہاں پہ ایک بہت یہ بھی پوائنٹ والی چیز ہے کہ امام اور امام امام اور امام یہ دو مختلف چیزیں ہیں دو مختلف نام ہیں دو مختلف معنی ہیں ان کے تو انشاءاللہ وہ میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ اچھا اب جو پیچھے والے لوگ ہیں پیچھے تو ان کو کہا جائے گا خلفا یا پھر ورا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیچھے ہیں اور جو سامنے ہیں ان کے لیے کہا جائے گا اماما اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرتی چلوں کہ ایک لفظ ہے اماما ٹھیک ہے امام کا مطلب امام میں آپ یہاں پہ یہ نوٹس کریں گے یہاں پہ زیر ہے تو یہ ہوتا ہے لیڈر لیڈر کہہ لیں جو امام کا مطلب وہ ہوتے نا جو نماز کو پڑھائی ٹھیک ہے تو امام صاحب جسے کہتے ہیں امام صاحب جوانی مسجدوں میں نماز پڑھائیں ان کو امام یا لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ میں لفظ یوز کروں اماما اب یہ مختلف چیز ہے یہ امام کا مطلب امام نہیں امام اور چیز ہے امام اور چیز ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ زبر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے فرنٹ ٹھیک ہے تو یہ فرق آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ کیونکہ قرآن پاک میں اماما کا لانس جو ہے نا ایک بار آیا ہے اور وہ انشاءاللہ اگزمپل میں آ جائے گا البتہ ایماما یہ آلماس دس پندرہ بار تو آیا ہی ہوگا ٹھیک ہے مینیم ہو سکتے تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو بہت زیادہ نہیں آیا لیکن اسی طرح لگ بگ اسی طرح پندرہ بیس بار دس بار اس طرح آیا ہے قرآن پاک میں تو امام کے فرق اور امام کے فرق کو اپنے مدی نظر ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ امام لکھا ہو قرآن پاک میں کیونکہ یہ امام کے نسبت زیادہ آیا ہے تو آپ اس کا درجوان سامنے سامنے کر لیے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا چلے جی انشاءاللہ آپ شروع کرتے ہیں چلیں آئی ہوگی اس پکچر سے بھی آپ کو کافی تک سمجھ آیا ہوگا آگے چلتے ہیں اب آگے ہی ہے ہماری کچھ آیات اور اب ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ماء ماء قرآن پاک میں کافی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے کافی استعمال ہوا ہے اور یہ ظرف ہے ظرف جساں کہ میں نے بتایا کہ یہ مدافع بن کر آتے ہیں اور اس کی پہچاند پھر آپ کو کیا ہوگی کہ آپ نے اگلا اسم دیکھ رہا ہے اگلا اسم اگر آپ کو حالت جرمی نظر آ گیا تو پھر کنفرم ہو گیا کہ یہ مرقبہ اضافی ہے اور اس وقت دیکھ لیں کہ اس سابرین یہ حالت جرمی ہے یہ مجرور حالت ہے ٹھیک ہے یہ مجرور حالت ہے حالت جرمی ہے اس وقت تو اس پہ پھر کنفرم ہو گیا کہ یہ مرقبہ اضافی ہے یہ ہو گیا ظرف مدافع اور یہ ہو گیا مدافع لئے میں ظرف ساتھ اس لئے لکھ رہی ہوں توکہ آپ لوگوں کو یہ کنفرم ہو کہ یہ مدافع تو ہے لیکن یہ ایک خاص ناؤن جس کو ظرف کہتے ہیں ان کا ایک نام ہے ظرفی سے کہتے ہیں تو وہ مدافع بن کر آیا ہے اور اب مدافع مدافع لئے مل کر بن جائے گا مرقب اضافی اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے سبر کرنے والوں کے ساتھ مآ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ تو مآ السابرین تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ ہے نا فیمس آیت ہے ان اللہ مآ السابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مآ المتقین اور بھی مآ السالخین اس طرح سے کافی قرآن پاک میں کوئی اس طرح کی آیات آئی ہوئی ہیں اچھا چلیں اب چلتے ہیں امامہو امامہو یہی لفظ ہے جس صورت القیامہ میں آیت نمبر فائف میں یہ لفظ آیا ہے ٹھیک ہے امامہ ہو گیا ظرف مدافع اور ہو کی ضمیر ہے مدافع لئے دونوں مل کے بن گیا مرقب اضافی اور اس کا معنی ہو جائے گا اس کے سامنے امامہو اس کے سامنے تو بس یہ لفظ ایک ہی بڑا ہے باقی اگر آپ کو ملے گا تو وہ امام ہوگا امام نہیں وہ پچھلی پکچر میں کیا تھا کہ امام صاحب امام ہے یعنی امام صاحب سامنے ہیں امام صاحب امام ہے یعنی سامنے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب تحتیحہ اس کے ساتھ میں نے کوئی صورت کا وہ آیت نمبر غیرہ نہیں لکھا کیونکہ یہ ایک پاندار میں بہت استعمال ہوا ہے بے شمار تو میں ماشاءاللہ جب قرآن پر پڑھتے ہوں کہ آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا تحتیحہ الانحارو ٹھیک ہے تو تحتی جو ہے یہ ہو گیا ذرف مداف اور ہا کی زمین جو متصل ہے وہ مداف علیہ ہو گئی اور ذرف مداف اور اپنے مداف علیہ کے ساتھ میں اتنا بن گیا مرقب اضافی اور اس کا معنی ہو جائے گا اس کے نیچے کیونکہ تحتی کا مطلب ہوتا ہے نیچے اب جو اس وقت تحتی کے نیچے تحتی کے نیچے بھی نیچے بھی زیر ہے تحتی کا مطلب بھی نیچے ہوتا ہے اس وقت اس کے نیچے بھی زیر ہے تو اس کی پھر کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے میرے خیال سے حرف جار ہے من تحتیحہ اس کے نیچے سے یا فی تحتیحہ اب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آیت میں بہت ساری آیتیں ہیں کسی جگہ فی ہو سکتا ہے لگا ہو کسی جگہ من لگا ہو تو کوئی بھی حرف جار ہو سکتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مدافع ہو سکتا ہے اچھا چلے نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہوں گی جو ہمارے ساتھ یہ پارٹسپیٹ کریں یہ میں کر سکتے ہیں یہ میں کر سکتے ہیں کیوں نہیں آجائے انشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں سسٹر کہ عبادی ہی پہلے ہم صرف اس کو دیکھیں گے فاؤکا کو ہم بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے عبادی ہی یہ آپ کو کون سا مرقب لگتا ہے یہ کون سا مرقب ہوگا عبادی مرقب اضافی very good very good یہ مرقب اضافی ہے عباد کیا بنے گا پھر مداف very good یہ بن گیا مداف اور جو ہی کی ضمیر ہے وہ کیا بنے گا مدافع الہی ہاں بالکل ٹھیک اب یہ مداف اور مدافع الہی مل کے کون سا مرقب بنے گا مرقب اضافی مرقب اضافی اچھا اس وقت تو جو عبادی ڈال کے نیچے زیر ہے یہ کیوں ہے یہ فوقع یہ مدافع ہے نا تو اس وجہ سے یہ جی اور اس فوقع اس مدافع کو کوئی خاص نام دیں گے کہ یہ عام مدافع ہے یا کوئی خاص مدافع ہے یہ عام نہیں ہے یہ خاص ہے مگر اس کے عبادی ہی یہ تو ہو گیا مدافع مدافع نہیں تو فوقع جی اب ہم کون سو ٹوپیٹ پڑھ رہے ہیں اس کو اس فوقع کو کیا نام دیں گے یہ ہو یہ ظرف ہے ظرف ہے یہ فوقع ظرف ہے اور مدافع بن رہا ہے اس وقت جی تو اب یہ جو اوپر گریم والا مرقب عباد ہی جو مرقب اضافی تھا یہ ظرف مدافع کے لئے کیا بنے گا یہ فوقع اس کے لئے مدافع کے لئے کیا بنے گا مدافع کے لئے مدافع کے لئے مدافع علی مدافع علی ٹھیک ہے یہ پورا مرقب اضافی بن جائے گا مدافع علی ایک مدد ایک اور مرقب آ رہا ہے ٹھیک ہے جسا ہم بہت کل پچھلی لیکچر میں ہم نے سکھا کہ دو مرقبات گٹھی آ سکتے ہیں تو ان کو اس طرح سے انیلائز کیا جاتا ہے تو اب اس کے مدافع مدافع علی مل کر اب ایک اور مرقب بن گیا اور اس کو بھی یہی نام دیا جائے گا مرقب اضافی اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو اب آپ نے پہلے ترجمہ کرنا ہے عباد ہی کا اور پھر فوقع کا ترجمہ کریں ایبادِ ہی مطلب ہے بندے ایباد ہی اب تم کہاں بہت کسر ہے ایباد ہی میرے بندے میرے نہیں ہو کی ضمیر ہے ہو کی ضمیر ہے عبادی ہی تو یہ ہو کی ضمیر ہے واحد غائب واحد مذکر غائب ہے اس کا عبادی عباد عباد عبادی ہو تو پھر ہو کی ضمیر ہے جی جی ہو کی ضمیر ہے لیکن اس کے جو ہو کی جس زیر آئی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف پہ دال پہ زیر ہے اس وجہ سے وہ ہو ہی میں تبدیل ہو گیا تو اس کا حجہ گا اس کے بندے اس کے اچھا عبادی ہی اس کے بندے ٹھیک اب فاؤکا کو بھی ساتھ جوڑیں تو پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گی اوپر فاؤکا کا مطلب تھا اوپر عبادی عبادی اس کے بندوں جی اس کے بندے کے اوپر یا اس کے بندوں کے اوپر ہاں اس کے بندوں کے اوپر ٹھیک ہے ہماری ہوتا سکان کی رپائرمنٹ ہے کہ ہم جملے کے حساب سے بندے بولتے ہیں یا بندوں بولتے ہیں جی 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 اس کے بندے ہو گئے وہ بھی صحیح ہے بندوں ہو گئے وہ بھی صحیح ہے دونے جمع میں آ جاتے ہیں بلکل بلکل اس کے بندوں کے اوپر بلکل صحیح اچھا چلے اب نیکس میں ہے وراء ظہورہیم اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ اب یہ جو عبادی مداف بنا ہے یہ نورمل مداف ہے یہ عام اسم ہے لیکن یہ فاؤ کا اس کو زرف مداف کہیں گے یہ جو مرکب اضافیہ بنا ہے اس کو جب یہ جملہ اسمیاں میں آئے گا تو یہ کچھ خاص اس کی ایک ویلیو ہوگی اس کو جس طرح ہم ٹریٹ کریں گے وہ انشاءاللہ میں آگے ایکسپلین کروں گے کہ جب زرف کے ساتھ مرکب اضافی بنے گا تو اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے جملہ اسمیاں کے اندر ٹھیک ہے اس لیے زیادہ فوکس کر رہی ہوں کہ زرف آپ کو پتہ ہوگا جب آپ کو زرف کے پیچاند ہوگی تو بھی آپ پیچاند کر پائیں گی نا کہ یہ زرف ہے تو اب یہ جملہ اسمیاں کے اندر آیا ہے تو اب اس کو ہم نے آیا مبتدہ بنانا ہے یا خبر بنانا ہے یا کچھ اور بنانا ہے ٹھیک ہو گیا جو عام مرکب اضافی ہوتا ہے نا عام مرکب اضافی یہ مبتدہ بھی بن کر آ سکتا ہے یہ خبر بھی بن کے آ سکتا ہے لیکن جو جو ظرف والا مرقب اضافی ہوتا ہے یہ کبھی بھی موتدہ بن کر نہیں آ سکتا جس طرح مرقب جاری موتدہ بن کے نہیں آ سکتا بالکل اسی طرح ظرف کے ساتھ جو مرقب اضافی بنے گا وہ بھی کبھی بھی موتدہ بن کر نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اسی ویڈیو کے لیکچر کے آخر میں میں ایکسپین کروں گی ابھی یہ تھوڑا سا ایکسپین کیا ہے تاکہ اس وقت آپ اس سنس میں بھی جب آپ لیکچر کو بھی آپ جو دیکھ رہی ہیں لیکچر سکرین کو تو آپ ذہن میں رکھیں کہ دو دو مرقب اضافی آ رہے ہیں تو کون سا مرقب کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اس سنس میں بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ جی نیکسٹ اچھا آپ یہ مائسپ کرنے پھر اگلی سلائیڈ میں کسی اور سسٹر کو بلاتی ہوں پہلے آپ کریں زہوری ہیم اب یہ جو ہیم کی ضمیر ہے یہ اٹیچ ہے اسم کے ساتھ تو جب یہ ضمیر موتسل اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں جی میں نہیں کرنا ہے جی آپ ہی کر دیں بکل جی 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 اچھا یہ اسم کے ساتھ ہے یہ نا یہ مرفوع ہوتی ہے نہیں نہیں مجرور ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے اور مدافع علیہ بنتی علیہ ہوتی ہے جب بھی یہ ضمیر موتسل کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے یہاں پہ ہی کی ضمیر موتسل جڑی ہوئی ہے اسم کے ساتھ اور یہاں پہ ہیم کی ضمیر ظہوری اسم کے ساتھ جڑی ہے تو یہ آپ سب ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی ضمائر موتسل کے پیچھے اسم آئے گا اسم تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنے گا اور اس وقت وہ جو ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہوگی وہ مدافع علیہ ہوگی ہمیشہ 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 یہ تو پکی باندھیں باتا کہ مدافع ضمیر موتسل کے پیچھے جب اسم آگیا وہ پھر پورا مرکب اضافی ہی ہمیشہ بنے گا اور وہ ضمیر موتسل پھر مدافع علیہ کے لائے گی ٹھیک ہوگیا تو اب اس وقت یہ ظہوری ہیم کیا بنا پھر کونسا مرکب بنا یہ مرکب اضافی ہے مدافع علیہ برکل ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے یہ بن گیا مرکب اضافی اچھا اب یہ ظہوری را کے نیچے زیر لگی ہے کیا وجہ ہے وہ یہ پیچھے والا یہ جو ہے نا یہ مدافع بنا اس کے لئے تو یہ پھر مدافع نہیں ہے پیچھے اب ایک اور مدافع آگے ایک اور مدافع اور وہ مدافع زرف ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ظہوری جو ہے وہ مجرور ہو گئے یعنی کہ مدافع علیہ بن گیا تو وہ ظہوری مدافع علیہ بنا تو اس کا مطلب پورا مرکب بن گیا پھر صرف ظہوری نہیں بنا بلکہ پورا مرکب جو ہے وہ بن جائے گا مدافع علیہ اب یہ ظرف مدافع اپنے مدافع علیہ کے ساتھ مل کر ایک اور مرکب اضافی بن جائے گا اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے ظہور کہتے ہیں کمر کو پیٹ کو کمر اور یہ ظہرم کی جمع ہے ظہور فعول ان کے وزن پر جمع مکسر ہے ٹھیک ہے اور وراء کا مطلب بھی پیچھے ہوتا ہے جیسے خلفہ کا مطلب پیچھے تو وراء کا مطلب بھی پیچھے ہوتا ہے تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں جو وہ راء سے شروع اس کا ترجمہ کا نہیں پہلے ظہوریко کہ کریں ظہوریحم اس کے پیچھے اس کے یا ان کے پیچھے ان کی پیتھوں کے پیچھے اون کی پیٹھ کے پیچھے جیسے ہاں ان کی پیٹھ کے پیچھے یا ان کی پیٹھوں کے پیچھے پیٹھوں کے پیچھے جا ہے نا جی جی اگر یہ ظہری ہی نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ان کی پیچھ کے پیچھے لیکن جمعہ ہے تو میں نے اس لیے جمعہ کے معنیوں میں اس کا تجبہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ جو یہاں پہ میں اس طرح بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں ان کی پیٹھوں یہ والا بن گیا اور کے پیچھے والا بن گیا یہ دو اس طرح سے مرقبات ہی کٹھے ہوئے ہیں بہت کل اسی طرح اس کے بندے عبادی ہی بنا اور کے اوپر جو ہے یہ فوق کا بنا بندوں کے اوپر اس طرح دو مرقبات دو مرقب اضافی کٹھے ہوئے ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ مرقب جو ہے اس کے اندر ظرف آ رہا ہے چلیں ٹھیک ہو گیا اچھا نیکسٹہ مائسٹ کونسی سسٹر آئیں گی جی میں آؤ میں جی بلکل آئے انشاءاللہ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں تحت اقدامینہ تو ہم پہلے اقدامینہ کو جو ہے نا اس کو اقدامینہ جو ہے کون کا مرقب ندرہ ہے مرقب اضافی ہیں بہت کل ٹھیک اب اس کے مدافر مدافر لائے بتائیں قدم کی جمع اقدامن جمع مقصر ہے اور نا نہنو یعنی نا زمیر متصل ہیں تو یہ دونوں مدافر مدافر لائے مل کر مرقب اضافی بنے گا ویری ویری گوز ماشاءاللہ آپ نے بہت کلیر بتایا کہ نا کی زمیر زمیر متصل ہے اور یہ جڑی ہوئی ہے اسم کے ساتھ تو اس لئے یہ مدافر لائے بن جائے گی اور اقدامی جو اسم ہے وہ مدافر اب مدافر مدافر لائے مل کے بن گیا مرقب اضافی اچھا اقدامی میم کے انجھے زیر ہے کیا وجہ تحتہ زرف ہے زرف ہمیشہ مدافر بن کراتا ہے تو اقدامی تحتہ کا مدافر لائے بن رہا ہے اس لئے یہ جرد کے حالت میں ہے ویری ویری گوز ماشاءاللہ اب یہ دونوں مل کے ایک اور مرقب اضافی بن گیا آپ ترجمہ کریں ہمارے قدموں کے نیچے ہمارے قدموں کے نیچے ویری گوز ماشاءاللہ ہمارے قدموں کے نیچے ویری گوز ماشاءاللہ اگلا آج ہے من حول العرش من حرف جر ہے ٹھیک ہے من حرف جر ہے اس لئے حولی اس لئے کسرہ میں آیا ہے مجرور بنا ہے من کے وجہ سے حولی مجرور بنا ہے اور حولی مداف ہے اور عرشی حول کا مدافئلے بن رہا ہے مرقب اضافی بنا اور آپ نے بتایا تھا یہ حولی مجرور ہے من کی وجہ سے جو کہ حرف جار ہے ویری گوز اب یہ پورا مرقب حول عرشی جو پورا مرقب اضافی ہے یہ کیا بنے گا من کے لئے من کے لئے مجرور مجرور بنا ویری گوز من کا مجرور بن کر مرقب جاری بن رہا ہے ویری ویری گوز ماشاءاللہ ترجمہ کریں حول کا مطلب ارد گرد اور عرش کا مطلب عرش عرش کے ایرد ایرد سے ویری گوز ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے چلیں جی نیکس ہمارے سے کونسی سسٹر آئیں گی اسلام علیکم جی آجائیں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہمیں کس چیز کو سول کرنا چاہیے جب ترانسلیٹ کرتے ہیں تو ربی کن کو کرتے ہیں چھوٹی بڑا کے پھر سے بڑے بھی جاتے ہیں ربی کن تنشانہ پہلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ربی کیا ہے مدافر ٹھیک ہے مدافلے بن رہی ہیں جی عواز کٹ رہی آپ کی جی مدافر مدافلے میں کی کیا بنا مرکبے زافی مومینہ آپ کا بھی مائک ہون ہے شاید اسو جیسے مدعہ مریخ مرکب مریخ م اللہ اچھا اب جی جو ربی باکنجے زیر ہے اس کی کیا بچائیں یہ میں اندہ کے لیے یہ پہنگا زرف بیری گوڈ بلکہ میں نے صرف زوہن لکھ گیا کیونکہ جگہ بن رہی تھی تو وہ زوہن کا مطلب وہ یہ کہ زرف مطاف ہے اب یہ ملکے ایک اور مرقب اضافی بن گیا اچھا اب یہ مرقب اضافی جو ہے اس کا آپ ترجمہ کریں تو ربی کم کا پہلے ترجمہ کریں تم سب کے رب آگے اندہ اندہ کمالوں کا پاس جی تم سب کے رب کے پاس تم سب کے رب کے پاس بیری گوڈ اب اگلا والا صرف چھوٹا سے یہ ایک مرقب اضافی ہے اس کو کریں جی اللہ ہی اللہ مداف اور ہی ضمیر ہے مداف علیہ اس میں کہاں آپ پہ ہی کی ضمیر ہے اللہ مدھر ہے جی 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 اللہ ہی ہے اللہ اندہ میں ذرف ہے اور اللہ ہی مداف علیہ کہیں کہ یہ ضمائر ہمارے پروں پہ اتنے چڑھ چکے ہیں پڑھ پڑھ کے کہ ہر جگہ ضمیر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے اندہ میں مبدار مداف ہو گئی اور اللہ ہی مداف علیہ اللہ رب العزت اللہ عز و جل کا نام مبارک اس وقت مدافع نہیں ہے حالت چرمی ہے کیونکہ پیچھے زرف مدافع ہے اور اب مدافع اور مدافع مل کر کون سے مرکب نہیں ہے مزافی ترجمہ کریں یعنی کہ اللہ سے سے نہیں اندہ کا مطلب ہے پاس یا ان نہیں ہے اندہ کا مطلب ہے سے یا اندہ ہے اللہ کے پاس اللہ کے پاس اندہ اللہ ہی بہت قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کافی قرآن پاک میں آیا ہے اچھا چلیں جی اب یہ والی کون کرے گا ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آؤں جی جی بھکل آئیں جی بھکل آئیں میں آؤں مجھے یہ بتائیں کہ یومی میم کے نجے زیر کیوں ہے پیچھے عذاب عذابی جو ہے نا یہ بھی مضاف ہے اور یومی اس کا مضافع لے ہاں تو یومی مضافع لے بنے گا تو یومی اب جڑا ہوئے اپنے مضافع لے کے ساتھ وہ اپنے مرکب اپنے پارٹنر کو ساتھ لے کے چلے گا ٹھیک ہے تو پورے مرکب کو اپنے ساتھ رکھے گا وہ اکیلا کچھ نہیں ہے اس کا مضافع لے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پورا مضافع لے بن جائے گا مضافع لے غیریکوٹ اب یہ مضافع اور مضافع لے مل کر ایک اور مرکب اضافی بن گیا یہ اب عذابی با کے نیچے اب زیر کیوں ہے پیچھے من آ رہے ہیں حرف جر اس کی وجہ سے یہ مجرور اب اس کی وجہ سے یہ جو پورا اگلا مرکب اضافی جو دو مرکب اضافی آ رہے ہیں عذابی یوم القیامتی جو پورا مجرور ہو گیا مجرور ہو جائے گا جی کیونکہ عذابی جڑا ہوا ہے یومی کے ساتھ اور یومی جڑا ہوا ہے قیامتی کے ساتھ تو وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ میں نے پیچھے لیکچر میں بھی آپ سر کوئی سپرین کیا تھا نا یہ سب ایسے چین جڑے رہے ہیں ایک چین دوسرے کے ساتھ نہیں ہے کھل نہیں سکتی یہ چین یہ چین ہے آج دوسرے کے اندر مکس ہے چین ایک چین ساتھ اٹھ جائے گی تو یہ سارا مکس ہے جڑی رہی ہیں ایسے یہ چین اپس میں اس طرح سے جی ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا تو اب من حرف جر کے ساتھ یہ پورا اگلا مجرور جار مجرور مل کے کونسا مرکب بنا مرکب جاری اب جب آپ ترجمہ کریں گی تو یوم القیامتی کا ترجمہ پہلے کریں پھر عذابی کا پھر من کا یعنی کہ الٹا ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے قیامت کے دن کا عذاب قیامت کے دن کے عذاب آگے من کا بھی کریں کے عذاب سے ٹھیک ہے قیامت کے دن کے عذاب عذاب سے دیکھیں اس وقت ان چار جو لفظ میں سے ایک حرف ہے باقی اسم ہے تو چار کلمہ پہ موجود یہ جو چھوٹی سی ایک آیت ہے آیت کا ایک چھوٹا حصہ ہے ٹکڑا ہے تو اس کے اندر کتنے مرکبات آئے تین مرکبات جس میں سے دو مرکب اضافی اور ایک مرکب جاری ہے مرکب جاری لیڈ کر رہا ہے یعنی سب سے بڑا مرکب جاری اینڈ پہ وہ ہی بنا ہے یہ لیڈ کر رہا ہے مرکب جاری کیونکہ یہ من جو ہے بلکل صحیح جو بھی لفظ شروع میں آئے گا پہلے نمبر پہ جو بھی پہلے آئے گا چاہے وہ مداف ہو چاہے مداف ہو مین لیڈ وہ کرے گا آگے والے جتنے ہوں گے وہ پھر آگے چھوٹے چھوٹے کنیکشن ہوں گے چھوٹے چھوٹے مرکبات ہوں گے یعنی لیڈر جو ہے وہ سٹارٹ میں ہوگا وہ سٹارٹ میں ہوگا بلکل اینڈ پہ یعنی بڑا مرکب وہ ہی بنے گا پھر بلکل صحیح اچھا یہاں پہ آپ یہ سارے کافی سارے اینڈہ نظر آ رہے ہیں آپ کو تو وہ چیز اس طرح سے ہے کہ یہ پورا چارٹ بنایا ہے ایک ایک میں نے صرف اینڈہ کی اگزمپل لی اس کے ساتھ تمام ذمائر متصل کو جھوڑا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ خلفہ سے بھی پریکٹس کر سکتی ہیں فاؤکا کے ساتھ آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی پریکٹس کرتی ہیں مآہ جو ہے یہ مآہ کی بلکہ اسپیشلی مآہ کی کافی ضرور آپ سب پریکٹس کیجئے گا کیونکہ مآہ ضرف جو ہے وہ زمائر متصل کے ساتھ کافی جھوڑ کر آیا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار آپ سب اپنی ضرور مآہ ضرف کے ساتھ ضرور پریکٹس کیجئے گا جس طرح یہ اندہ کے ساتھ ہے اسی طرح آپ نے مآہ جوڑنا ہے اس کے ساتھ ترجمہ جب کریں گے تو کریں گے اندہ اس کے پاس ان دونوں کے پاس ان سب کے پاس مونس میں بہتکل اسی طرح ہی ہے صرف مذکر کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب زمائر سے آپ پیچان کر لیں گے کہ کب وہ مذکر کی ضمیر ہے کب مونس کی ضمیر ہے اور اندہ کا تمہارے پاس تم دونوں کے پاس تم سب کے پاس اسی طرح مونس کی ہے وہی ترجمہ ہیں اور پیچان انشاءاللہ آپ سب کر لیں گی صرف مصنع میں جو ہیں یہ جیسے ہوتے ہیں ورنہ مفرد یعنی سنگلر میں اور جمع میں آپ کو کلیر نشانیاں مل جاتی ہیں کہ کون سی ضمیر مذکر کے لیے ہے اور کون سی ضمیر جو ہے وہ مونس کے لیے ہے صرف جو ہے نا مصنع میں ایک جیسے ہیں اور مصنع کے تو بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں زمائر جو ہے قرآن پاک میں اس لئے اس کی اور ویسے بھی جب قرآن پاک میں یہ زمائر مصنع کے بھی یا جو بھی آ آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی نشانی مل جائے گی انشاءاللہ ہر آیت میں جہاں بھی یہ زمائر آتے ہیں آپ لوگ نوٹس کیجئے گا سب کہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو چاہے وہ جمع ہو چاہے مصنع چاہے واحد آپ کو ایسی نشانیاں ضرور اس آیت کے اندر ملیں گی جسے آپ اندازہ لگا لیں گی کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مونس کے لیے واحد کے لیے یا مصنع یا جمع کے لیے وہ نشانیاں آپ کو اس آیت کے اندر ہی م میرے پاس ہم دونوں کے پاس اور ہم سب کے پاس اب یہاں پہ بھی آگ نوٹس کر رہے ہیں کہ دیکھیں ساری جگہ ڈال کے اوپر زبر ہے یہاں پہ ڈال آکے بچارہ زیر ہو گیا کیوں کیونکہ آگے آگیا ہے یائی متقلیم ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اب میں نے آپ کو کچھ چیز سمجھانی ہے اب آپ سب نے اٹینٹیف بیٹھنا ہے کہ یہ ظرف سکھانے کا مقصد کیا تھا اگر یہ بہت کل اسی طرح مدافق بہت کل دیکھیں کنسٹرکشن بہت کل اسی طرح ہوئی ہے جس طرح میں نے پچھلے لیکچرز میں انیلائز کرنا آپ کو مرقب اضافی کا سکھایا ہے طریقے کار اگزیکٹلی وہی تھا صرف آپ کو ظرف کی پہچان بتائیے کہ وہ ظرف ہوگا اور مدافق بن کر آئے گا تو آخر وجہ کیا تھی آخر اور اس کو کیوں اسے ہائلٹ کیا گیا اب یہ جملہ آپ کو سامنے اوپر لکھا وہ نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے شبو جملہ شبو جملہ اچھا شبو جملہ دو طرح کے ہوتے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارے وہ دونوں کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کہہ رہی ہوں گی ظرف تو آج ہم نے کیا ہے پہلا کون سا شبو جملہ تھا وہ آپ کر چکی ہیں الحمدللہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ پہلا شبو جملہ کی جو دو قسمیں ہیں اس میں پہلی قسم ہے جار مجرور مرکب جاری ٹھیک ہے میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتایا کیونکہ پہلے ابھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کمپلیٹ ہو گیا تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اچھا مرکب جاری جب آئے گا تو اس کو شبو جملہ بھی کہا جائے کہا جائے تو ابھی مدد ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے شبو جملہ کہہ دیا جائے تو دو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی ایک آئے گا مرکب جاری اور دوسرا آئے گا زف کے ساتھ بنا ہوا مرکب اضافی یعنی مرکب اضافی ہوگا لیکن اس کا جو مداف ہوگا وہ ظرف ہوگا وہ نارمل بلا اسم نہیں ہوگا مطلب جو دوسرا عام مرکب اضافی کی بات نہیں ہو رہی اس مرکب اضافی جس میں مداف ظرف ہوگا اب وہ ظرف یا تو ظرف زمان ہو یا ظرف مقام ہو وہ الگ بات ہے یعنی دونوں آ سکتے ہیں زمان بھی مقام بھی اچھا مرکب جاری کے لیے آپ نے حرف جر یاد کیے تھے جو کہ جارہ تھے ٹھیک ہے تو وہ پکچر میں ساتھ میں نے ایکسپین شو کر دیئے ہیں کہ یہ حرف جارہ ہیں جن کی وجہ سے مرکب جاری بنتا ہے اور مرکب اضافی جو ظرف کی وجہ سے بنتا ہے وہ کون سے ہیں وہ دو ظرف زمان اور ظرف مقام ظرف زمان میں اس وقت چار میں نے ایکسپین کیا ہے اور ظرف مقام میں تقریبا نو ایکسپین کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ ابھی ذہن میں رکھیں ابھی اس سٹیج پر اتنا ہی یاد کرنا کافی ہے ضرور کو ٹھیک ہو گیا تو اس لحاظ سے باپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ جب اب میں آپ کو شبو جملہ کہوں گی تو آپ کے ذہن میں دونوں چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے آپ نے مرکب جاری کو بھی ذہن میں لانا ہے یعنی اگر میں کوئی رول بتاؤں گی نا یہ قائدہ ہے یہ شبو جملہ کا قائدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ قائدہ یعنی وہ رول پھر مرکب جاری کے لیے بھی لاغو ہوگا اور وہی رول ظرف مدافلہ کے لیے بھی لاغو ہوگا میں صرف مرکب اضافی اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ آپ دوسرا مرکب اضافی نہ سمجھ رہے ہیں جو عام بنتا ہے یہ وہ مرکب اضافی جس میں ظرف شامل ہو اس لیے میں ظرف خاص کہتی ہوں ٹھیک ہے اب آج سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ کو شبو جملہ کا جائے گا تو آپ کے ذہن میں دونوں چیزیں آئیں گی یہ دونوں چیزیں جار مجرور اور ظرف مدافلہ ہے تو جو بھی رول ہوگا وہ ان دونوں کے لیے سیم ہوگا ٹھیک ہو گیا اب ہم رول کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو مرکب جاری میں ایکسپرین کیا تھا کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدہ بن کر نہیں آتا آج میں اس جملے کو تھوڑا سا چینج کرو گی اور میں اسے مرکب جاری کی جگہ میں لکھوں گی کہ شبو جملہ جملہ اسمیہ میں کبھی بھی مبتدہ بن کر نہیں آتا جب میں نے شبو جملہ لکھا تو آپ کے ذہن میں صرف آپ مرکب جاری نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں آپ ظرف سے بننے والا مرکب اضافی بھی ہوگا آئی میری بات سمجھ ٹھیک ہے جب میں شبو جملہ کہوں گی تو اس کا مدلہ کہ یہ دو چیزیں ہیں جو کبھی بھی مبتدہ بن کر نہیں آئیں گی اور وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک ہے مرکب جاری اور دوسرا کیا ہے ظرف سے بننے والا مرکب اضافی ٹھیک ہو گیا میں نے اس لیے پہلے یہیسے مرکب جاری کو ابھی یہ جو اب یہ ڈیٹیل رولز میں بتا تھو نا یہ آپ آپ مرکب جاری کے اندر سیکھ چکی ہیں یہ سارا ایکسپلین کیا ہوئے صرف میں نے اب کیا کیا ایڈیٹ میں نے وہی سلائٹس لیے ہیں وہی سلائٹس دوبارہ یہاں پہ کافی پیسٹ کی ہے اور مرکب جاری کی جگہ میں نے شبو جملہ لکھ دیا کیونکہ آپ شبو جملہ کی دونوں کس میں ہم سیکھ چکے ہیں تو شبو جملہ میں لکھوں گی تو آپ کے ذہن میں پھر دونوں ہی کس میں آ جائیں گی اور آپ یہاں پہ یہ سمجھے کہ آپ کا یہ رول ریوائز ہو رہے ہیں جو آپ مرکب جاری میں سیکھ چکی ہیں اب وہ ریوائز ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ ہوئی ہے بس وہ ہے ظرف سے بننے والا مرکب اضافی ہے ایک رول یہ تھا دوسرا رول شبو جملہ اب اگر آپ وہ پرانا لیکچر کھول کے دیکھیں جس میں میں نے لکھا ہے تو وہاں پہ میں نے یہاں پہ شبو جملہ کی جگہ لکھا ہوتا ہے مرکب جاری کہ مرکب جاری جملہ اس میں میں تین طرح سے استعمال ہوتا ہے آپ سب کو یاد آ رہا ہوگا اب میں نے مرکب جاری کو ایڈٹ کیا اور اس کی جگہ لکھ گیا شبو جملہ کیونکہ آپ سے مرکب جاری کی بات نہیں ہو رہی اب ظرف کے ساتھ بننے والے مرکب اضافی کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس لیے صرف جائز کی کہ میں دونوں کو الگ الگ لکھوں میں لکھوں کہ مرکب جاری اور ظرف سے بننے والا مرکب اضافی جملہ اس میں میں تین طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ بڑا لمبا جملہ ہے تو اس کا ایک آرابک ٹکنالوجی میں ایک نام ہے ان دونوں چیزوں کا اس کو کہتے ہیں شبو جملہ تو بس جگہ شبو جملہ کہہ دیا تو اس کا مذہب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اچھا پہلا کیا ہے شبو جملہ کہ وہ خبر کی موجودگی میں متعالی کے خبر بن کر آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ مرکب جاری میں سیکھ چکی ہیں بس وہی چیز مرکب اضافی مدافع زرف والے مرکب اضافی کے لیے بھی ہے اس لیے میں اس کی سکھانے میں نہیں جاؤ گی کیونکہ آپ الڑی یہ چیزیں سیکھ چکی ہیں مرکب جاری کی جگہ اسی مرکب جاری کی جگہ اگر زرف والے مرکب اضافی آجائے تو وہی رول جو مرکب جاری کے لیے آپ نے اپلائے کیا تھا وہی رول اب اس زرف مرکب اضافی کے لیے بھی وہی رول اپلائے ہوگا ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن جاتا ہے یہ شبو جملہ کبھی کبھی شبو جملہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کر قائم مقام خبر مقدم بن جاتا ہے اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب کو یہ ذہن میں ہوگا کہ یہ میں سارا ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر چکی ہوں اور اگر آپ کو تھوڑا بہت بھول رہا ہے تو پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ وہ والی لیکچرز دوبارہ دیکھیں جس میں یہ تینوں چیزیں میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں تو جب آپ جب ان ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ نے ذہن میں بھی صرف مرقب جاری کو نہیں رکھنا بلکہ ساتھ ساتھ مداف جو ذرف کے ساتھ مداف بنتے ہیں مرقب اضافی بنتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاں البتہ میں یہ بتاتی چلوں کہ ذرف کے ساتھ جو مرقب اضافی ہے نا وہ as compared to مرقب جاری بہت کم ہے بہت کم ہے مرقب جاری تو بے تہاشا استعمال ہوئے نا بے تہاشا اس لیے میں نے اس کو زیادہ briefly شروع میں explain کر دیا ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ چیز آپ نے جب سیکھ لی تو ذرف اور ذرف سے بننے والا مرقب اضافی کے لیے وہی rule apply کرنا اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور وہ ہیں بھی کم ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی کم ہے میں compare کر کے بتا رہی ہوں کہ اگر دونوں کو compare کے جائے تو مرقب جاری کی نسبت مرقب اضافی ذرف والا وہ کم ہے اچھا یہ جو second option کے اوپر متعلق خبر محضوف آیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دو نام ہیں یعنی کہ قائم مقام خبر بھی اس کو کہتے ہیں یا پھر اس کو متعلق خبر محضوف کہتے ہیں دونوں میں سے جو بھی نام دے رہے جائے دونوں طرح سے ٹھیک ہے چلے جی ہمارا اب homework کا ٹائم ہے یہ انشاءاللہ screenshots آپ کو groups میں مل جائیں گی اگر آپ بھی اپنے طور پر اس کی screenshot لینا چاہے تو لے سکتی ہیں اس کا homework کرنا ہے آپ نے جس طریقے سے میں نے ابھی سارا analyze کرنا سکھایا ہے بہتکل اسی طرح آپ نے analyze کرنا ہے اور آپ نے notice بھی کرنا ہے کہ ان میں سے کہاں پہ جو مداف مداف ظرف بن کر رہا ہے تو آپ اس میں لکھیں کہ یہ ظرف مداف ہے تاکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پیچان ہو رہی ہے کی نہیں یہ پیج ہو گیا ایک یہ پیج ہے ایک یہ پیج ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ پیج ہے چار پیج ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی سے دو دو تین تین زیادہ زیادہ میکسیمم تین کلمہ کے اوپر ایک چھوٹی آیت میں سے چھوٹا سا حصہ میں نے لیا ہے اور میں نے آیات کے سورت کے نمبر ساتھ لکھے میں ہیں تاکہ آپ فرنپارک میں جا کے دیکھنا بھی چاہیں تو آسانی سے انشاءاللہ دیکھ لیں گی اس میں سے کوئی ایسا موتی کا مطلب موت ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے موتی کا مطلب موت میں آتا ہے آئے گا مالک یومد دین الدین ہی کا مطلب یہاں پہ ہے بدلے کا دین یا جزا اور سزا کا دین اور اسلاح ہی اسلاح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسلاح کرنا اسلاح گائیڈنس اس میں اس کا معنی آئے گا راسی راسی کا مطلب ہوتا ہے سر ہیڈ ٹھیک ہے ہجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ ہم اردو میں بھی تو ہم عورتیں کہتے ہیں ہجاب کر لو ہجاب کا مطلب پردہ کر لو ٹھیک ہے اور جہاں تک ان کا ان کے تو ترجمہ میں آلڑی میں آلڑی پیچھے سارے مینشنز ہیں اس لئے ان کو میں ایکسپلین نہیں کر رہی نیکس سلائیڈ میں کوئی ایسا ہو ادینی کا سمجھا دیا اسلاح ہی ہاں کبھی سمجھا دیا اس سے پیچھے تو نہیں کوئی نہیں موتی کا مطلب موت ڈیتھ اور قلوب کل کی جمع ہے الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ زرف کا لیکچر کمپلیٹ ہوا اور پھر دوبارہ یہ بات آتی چلوں کہ اس زرف کا بھی یہ سمجھے جملہ اسمیاں کے مطابق ابھی جتنی ریکارمنٹ تھی اس حساب سے میں نے مرقب اضافی کے لحاظ سے جتنی ریکارمنٹ تھی میں نے وہ سکھائی ابھی جملہ اسم میں نہیں مرقب اضافی تو انشاءاللہ جب ہم جملہ فیلیا کریں گے تو اس کو دوبارہ اس ٹاپک کو دوبارہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو سکھیں گے لیکن کچھ نئے زرف کے ساتھ اس میں پھر زرف کچھ اور ہوں گے کچھ نیا سکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ابھی ہم دعا مانگ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب اللہ الہ الایک اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ الہ الایکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جزاک اللہ خیر و برکاتہ اللہ 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 اللہ